وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ السُنَّةِ شَرْعَ فِي بَحْثِ الْمُعَارَزَةِ الْمُشْتَرْكَةِ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ سبعاً لفقر الإسلام وكان ينبغی أن يدرجهما في بحث معارضة العقلیات في باب الترجیح كما فعله صاحب التوضيح فقال فصل وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا بالناسق والمنسوح وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ السُنَّةِ وَجَبْ مُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ سُنَّةِ کی اَقْسَامِ کے بیان سے پارغ ہوئے شرعفی بحث المعارضة المشترکت بین الكتاب والسنتی تو شروع ہوئے معارضے کی بحث میں وہ معارضہ المشترکت بین الكتاب والسنتی جو مشترک ہے کتاب اللہ اور سنت کے درمیان طبعاً لفخر الاسلام اتباع کرتے ہوئے علامہ فخر الاسلام کا بھئی فخر الاسلام کا اتباع کرتے ہوئے انہوں وہ اب کسی چیز کی بحث شروع کرنے لگے ہیں معارضے کی بھئی یہ بحث میں آپ کو پہلے لکھوا چکا ہوں کہ اگر دو آیتوں میں یا دو احادیث میں تعارض آئے تو پھر کیا کیا جائے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک طریقہ شوافع کا ہے اور ایک طریقہ احناف کا ہے عندہ شوافع سب سے پہلے جمع و تطبیق پر عمل کیا جائے گا یعنی کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ جس سے دونوں نفسوں پر عمل ہو جائے بھئی سورت سمجھ میں آئے بھئی بھئی دو نصوص کے اندر معارض آیا یعنی ایک نفس سے مثلا ایک چیز کے حلت کا پتا چل رہا ہے دوسری سے اسی کے خرمت کا پتا چل رہا ہے تو دونوں میں تعارض آیا یہ اسی طرح دو احادیث برابر درجے کی احادیث میں تعارض آیا تو یہاں پر شوافع کے نزدیک سب سے پہلے کس پر عمل کیا جائے گا جمع اور تطبیق پر کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے گی کہ دونوں نصوص پر عمل ہو جائے اور اگر جمع اور تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر نسخ پر عمل کیا جائے گا بشرتے کہ مؤخر کا پتا چلے اگر مؤخر کا پتا ہوگا تو جو مقدم ہے اس کو ہم منصوب قرار دیں گے اور مؤخر کو ناسخ قرار دیں گے اگر اس کا بھی پتا نہ چل سکے پھر تیسا طریقہ ترجیح کا ہے اور اگر ترجیح بھی ممکن نہ ہو تو پھر توقف کیا جائے گا یعنی اس سے نچلے درجے کی دلیل کی طرف ہم چلے جائیں گے یعنی اگر دو آیتوں میں تعارض تھا تو پھر ہم حدیث کی طرف چلے جائیں گے اور اگر دو آ حدیث میں تعارض تھا تو پھر اس کے بعد قول صحابی کی طرف چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد قیاس کی طرف چلے جائیں گے جبکہ عند الاحناق تب سے پہلے نصف پر عمل کیا جائے گا یعنی ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منصوب قرار دیا جائے گا بشرتے کہ تاریخ کا علم ہو سکے کہ کون سی نصف مقدم ہے اور کون سی مؤخر ہے زمانے کے اعتبار سے اگر نصف پر عمل نہ ہو سکے پھر دوسرا طریقہ عند الاحناق ترجیخ کا ہے اگر ترجیخ پر بھی عمل نہ ہو سکے تو عند الاحناق تیسرہ طریقہ جو ہے وہ جمع و تطبیق کا ہے کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس میں دونوں نصفوں پر عمل ہو جائے اگر جمع و تطبیق بھی ممکن نہ ہو تو چوتھا طریقہ توقف کا ہے یعنی اُس سے نیچلے درجے کی دلیل کی طرف ہم چلے جائیں گے تو یہ بحث مفصل میں لکھوا چکا ہوں اب وہی صاحبِ کتاب بھی بیان کریں گے دیکھئے اب کتاب پر وَلَمَّا فَرَغَ الْمُسَنِّفُ عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ سُنَّتِ اور مُسَنِّف رَحُولَ جَبْ فارغ ہوئے سُنَّت کی اقْسَام کے بیان سے شرعہ فی بحثِ المعارضةِ المشترکتِ بَيْنَ الْكِتَابِ وَسُنَّتِ تو شروع ہوئے اُس معارضے کی بحث میں جو مشترک ہے کتاب اللہ اور سنت کے درمیان بھئے مشترک ہے یہ معارضہ کتاب اللہ اور سنت میں ابھی بتلایا بھئی معارضہ دو نصوص کا آپس میں مقابل ہونا مثلا دو آیتوں میں تعارض آ رہا ہے ایک سے خلط کا پتہ چل رہا ہے اور دوسری سے حرم اور یا پھر دو حادیث میں تقابل آیا تعارض آیا بھئی ایک سے خلط کا پتہ چل رہا ہے تو دوسری سے حرم تو یہ معارضہ کتاب اللہ کے اندر بھی آ سکتا ہے اور سنت میں بھی آ سکتا ہے اس لئے کہا المعارضة المشترکت بین الكتاب والسنت وہ معارضہ جو مشترک ہے کتاب اللہ اور سنت کے درمیان طبعاً لفخر الاسلام اتباع کرتے ہوئے فخر الاسلام کا کہ انہوں نے بھی اس مقام پر اس بحث کو ذکر کیا ہے تو مصنف میں بھی اسی مقام پر سنت کی بحث کے بعد معارضے کو ذکر کر دیا وَقَانَ يَنْبَغِئِ اَنْ يَدْرُجَهُمَا فِي بَحْثِ مُعَارَزَةِ الْعَقْلِيَاتِ اور مناسب یہ تھا کہ ان دونوں کو بھئی یہ جو معارضہ آئے کتاب اللہ میں یا معارضہ آئے کت کے اندر؟ سنت کے اندر ان کو وہ درج کرتے فی بحث معارضت العقلیات عقلیات کے معارضے کے اندر فی باب ترجح ترجح کے باب میں عقلیات کے معارضے میں اس کو ذکر کرتے بھئی آگے کما فعلہو صاحب التوزی جیسے کہ صاحب توزی نے کیا ہے وَقَالَ بَسْمُسَنِّ فَرْمَاتے ہیں مَاتِن بھئی فَوْسْلٌ اَيْحَادَ فَوْسْلٌ وَقَدْ يَقَعُوا تَعَارُزُ بَيْنَ الْحُجَجِ اور کبھی کبھار تَعَارُز واقع ہوتا ہے بَيْنَ الْحُجَجِ اَدِلَّا کے درمیان حجت دلیل کو کہتے ہیں بھئی تو کبھی دلیلوں کے درمیان تَعَارُز واقع ہوتا ہے فِی مَا بَيْنَنَا ہمارے بیچ یعنی ہماری نصبت سے ہماری طرف نصبت کرتے ہوئے معارضہ واقع ہوتا ہے آگے بتائیں گے آپ کو واقع کے اعتبار سے دو آیتوں میں یا دو حدیثوں میں کبھی بھی تَعَارُز اور ٹکراؤ آ ہی نہیں سکتا بھئی لیکن ہمیں جو معارضہ دکھائی دے رہا ہے وہ ہماری نصبت سے ہے کیونکہ ہمیں ناصب اور منصوب کا پتہ نہیں یقیناً ان میں سے ایک آیت کیا ہوگی پہلے ہوگی اور دوسری بات میں تو پہلے حکم اور ہوگا دوسری نے آگر اس حکم کو منصوب کر دیا ہوگا تو نفس العمر میں اس طرح ہوگا لیکن چونکہ ہمیں ناصب اور منصوب کا پتہ نہیں کہ کون سی آیت تُقدم ہے کون سی مؤخر ہے تو ہم ہمارے اعتبار سے یہ کیا ہوا معارضہ ہوا بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُدْ تَعَارُضُ بَيْنَ الْحُجَجِ فِي مَا بَيْنَنَا اور کبھی کبھار تَعَارُض واقع ہوتا ہے دلیلوں کے درمیان یعنی نصوص کے درمیان فِي مَا بَيْنَنَا ہماری نسبت سے لِجَهْلِنَا بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ بوجہ ہمارے لا علم ہونے کے ناسخ اور منسوخ سے وَإِلَّا فَلَا تَعَارُضَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ورنہ کوئی تعارف نہیں ہوئے نفس العمر میں یعنی واقع کے اعتبار سے لِأَنَّا أَحَدَهُمَا يَكُونُوا مَنْسُوخًا وَالْآخَرُ نَاسِخًا اس لیے کیونکہ ان دونوں دلیلوں میں سے یعنی دونوں نصوں میں سے ایک منسوخ ہوگی اور دوسرے ناسخ ہوگی وَقَيْفَ يَقَعُدْ تَعَارُضُ فِي کَلَامِهِ تَعَالَ اور تعارض کیسے واقع ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں لِأَنَّا ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ الْعِجْزِ اس لیے کیونکہ یہ تو عاجزی کے علامتوں میں سے ہے عاجز آجائے کوئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہ یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں معارض دلیلیں قائم کرنا یہ قائم کرنے والے کے عاجز کی علامت ہے یعنی معلوم ہوا اس بات پر قادر ہی نہیں تھا کہ غیر معارض دلیلیں قائم کر دیتا کیا کرتا تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا نفس العمر اور واقعے کے اعتبار سے اللہ کے کلام میں تعارض آہی نہیں سکتا کبھی بھی تو کہتے ہیں لئے اَنَّا ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ الْعِجْزِ اس لیے کیونکہ یہ عاجز ہونے کی علامتوں میں سے ہے تعال اللہ عن ذَلِكَ عُلُوًا کبیرہ اور اللہ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا آئے تعارض آئے ایسا ممکن ہی نہیں ہے فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ اے بیانِ تعارضی پس ضروری ہوا اس تعارض کو بیان کرنا اے بیانِ تعارض کے ذریعے ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ بیان ہی کی ہا ضمیر کس کو راجے تعارض تو کہتے ہیں ضروری ہوا اس تعارض کا بیان فَرُقْنُ الْمُعَارَزَةِ تَقَابُلُ الْحُجَّتَئِنِ عَلَى السَّوَائِ پس معارضے کا جو رکن ہے وہ دو دلیلوں کا تقابل مقابل ہونا ہے عَلَى السَّوَائِ برابری کے طریقے پر لَا مَزِيَّتَ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّتَ کہتے ہیں فضیلت کو کوئی فضیلت نہ ہو کسی ایک کو بھی معارضے کا رکن کیا ہے تَقَابُلُ الْحُجَّتَئِنِ عَلَى السَّوَائِ دو دلیلوں کا ٹکراؤ اس حال میں کہ وہ دونوں دلیلیں برابری پر ہوں یعنی ہم پلہ ہوں کسی کو بھی دوسری پر فضیلت نہ ہو اگر ہم پلہ نہیں برابر نہیں دونوں دلیلیں تو پھر معارضہ نہیں مثلا آیت سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے اور خبر واحد سے دوسری بات معلوم ہو رہی ہے تو یہ معارضہ نہیں کیونکہ ترجیح کس کو ہوگی آیت کو ترجیح ہوگی جیسے خبر واحد میں آیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک شاہد اور یمین کے ذریعے فیصلہ فرمایا اور یہ آیت کے خلاف آیت میں تو کیا آیا وستشدو شہیدینی تو لہٰذا یہ اس آیت کے خلاف ہوا تو دونوں برابر کے نہ ہوئے جب برابر کے نہیں تو معارضہ بھی نہیں تو یہ صورتاً تو معارضہ ہے لیکن حقیقتاً معارضہ نہیں حقیقتاً معارضہ کے لئے کیا ضروری دونوں دلیلیں برابر درجے کی ہوں لَا مَذِيَّتَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الزَّادِ وَصِفَتِ فَضِيلَتْ نَهُمْ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے پر ذات کے اور صفت کے اعتبار سے یعنی ذات کے اعتبار سے بھی نہ ہو اور صفت کے اعتبار سے بھی کسی کو فضیلت نے دونوں برابر درجے کی ہیں فَلَا يَقُونُ بَيْنَا مُفَسْرِ وَالْمُحْکَمِ مثلاً پس نہیں ہوگا معارضہ مفسر اور محکم کے درمیان مثال کے طور پر مفسر اور محکم بھئے آپ نے ظہور کے اعتبار سے چار قسمیں پڑھی تھی ظاہر نص مفسر اور محکم اور نص کا درجہ ظاہر سے بڑھ کر مفسر کا درجہ نص سے بڑھ کر اور محکم کا درجہ مفسر سے بڑھ کر تو مفسر اور محکم برابر نہیں تو لہٰذا اگر ان میں مفسر سے ایک بات کا پتا چل رہا ہے اور محکم سے دوسری بات کا پتا چل رہا ہے تو بھی یہ معارضہ جو ہے یہ صورتاً ہے حقیقتاً نہیں کیونکہ یہاں پر کس کو ترجیح ہوگی محکم کو ترجیح ہوگی کیونکہ وہ قوی ہے اس کے مقابلے میں فَلَا يَقُونُ بَيْنَا مُفَسْرِ وَالْمُحْکَمِ تو مفسر اور محکم برابر درجہ کے ہیں ہی نہیں محکم کو ترجیح حاصل ہے مفسر پر تو اگر معارضہ آیا بھی تو یہ صورتاً معارضہ ہے حقیقتاً معارضہ نہیں محکم کو ترجیح ہوگی وَلَا بَيْنَا الْعِبَارَتِ وَالْإِشَارَتِ إِلَّا مُعَارَزَتًا سُورِيَةً اور اسی طرح نہیں ہے عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان مگر معارضہ سوریہ یعنی صورتاً ہی معارضہ ہے کیونکہ عبارت النص وہ قوی ہے کس کے مقابلے میں اشارت النص کے مقابلے میں لِآنَ اَحَدَهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ بِعْتِبَارِ الْوَصْفِ اس لیے کہ ان کے دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اولا ہے دوسری کے مقابلے میں وَصْف کے اعتبار سے وَلَا يَقُونُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالْآخَادِ مِنَ الْحَدِيثِ اور جی طرح معارضہ نہیں ہوگا مشہور اور آخاد جو ہیں حدیث میں سے ان کے درمیان ایک خبر مشہور ہے اور ایک خبر آخاد ان میں بھی ایک سے حلت پتا چال رہی ہے دوسری سے حرمت پتا چال رہی ہے تو یہ صورتاً معارضہ ہے حقیقتاً معارضہ نہیں کیونکہ دونوں برابر درجے کی نہیں ہے یقیناً یہاں پر مشہور جو ہے اس کو ترجیح ہوگی وہ اولا ہے آخاد کے مقابلے میں وَلَا بَيْنَ الْخَاسِ وَالْعَامِ الْمَقْصُوصِ الْبَعْضِ مِنَ الْكِتَابِ مُعَارِضَةٌ اَصْلًا اور جی طرح معارضہ نہیں ہوگا خاص اور عام مقصوص البعض جو ہے کتاب اللہ میں سے ان کے درمیان اصلاً سرے سے ہی ان میں سرے سے معارضہ ہے ہی نہیں لیاً نَا خَدَهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخْرِ بِعْتِبَارِ ذَاتِ کیونکہ ان میں سے ایک اولا ہے دوسری سے ذات کے اعتبار سے ہی صورت سمجھ میں آگئی بھئی مفسر اور محکم عبارت النس اور اشارت النس ان کے درمیان صرف صورتاً معارضہ ہے حقیقتاً نہیں کیونکہ ان میں سے ایک دوسری اس کے مقابلے میں اولا ہے وصف کے اعتبار سے اور اسی طرح خبر مشہور اور خبر آحاد اور کتاب اللہ کے خاص اور عام مقصوص البعض ان میں بھی سرے سے معارضہ ہو گئی نہیں کیونکہ ان میں سے ایک ذات کے اعتبار سے ہی اولا ہے دوسری کے مقابلے میں فی حکمینی متضاد دینی تو متضاد حکموں کے درمیان بین یقون فی احدہم الخلو وفی الاخر الحرمتو بین صورت کے ان دونوں میں سے ایک کے درمیان خلت ہو اور دوسری میں خرمت ہو مثال کے طور پر بھئی فی حکمینی متضاد دینی بھئی اوپر کے آیا مطن کی عبارت رکن معارضے کا جو ہے تقابل الحجتینی وہ دو دلیلوں کا مقابل ایک دوسرے کے مقابل ہونا ہے فی حکمینی متضاد دینی کس چیز کے اندر دو متضاد حکموں کے اندر یعنی ایک سے خلت کا پتہ چل رہا ہے تو دوسری سے خرمت کا پتہ چل رہا ہے بھئی وَإِلَّا فَلَا تَعَارُزَ وَرْنَا تُفْتَعَارُزْ نہیں یعنی معارضہ ہو گئی تب ہی بھئی جب حکم دونوں میں متضاد ہوں ایک سے خلت کا پتہ چل رہا ہے اور دوسری سے خرمت کا تب ہی معارضہ ہوگا وَرْنَا تُفْتَعَارُزَ یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ اوپر آپ بیان کر رہے ہیں رکن کو رکن بیان کیا نا کہ تقابل الحجتین اور اس رکن کے اندر آپ نے فِحُکمینی متضاد دینی یہ قید بھی ذکر کر دی کہ تقابل کس میں ہونا چاہیے تو متضاد حکموں میں ہونا چاہیے تو یہ تو رکن کے اندر آ گیا آگے دیکھئے مَتَنَا وَشَّرْتُهَا اَتْتِخَادُ الْمَحَلِّ وَالْوَقْطِ مَعَا تَضَادِ الْحُکْمِ تَضَادِ الْحُکْمِ ساتھ کس کے حکم کے متضاد ہونے کے اس کو آپ شرط میں بھی ذکر کر رہے ہیں شرط میں بھی ذکر کر رہے ہیں اس کو رکن اور رکن شے شے میں داخل ہوتا ہے اور شرط شے شے سے خارج ہوتی ہے تو آپ نے اس فِحُکمینی متضاد دین کو رکن میں بھی ذکر کر دیا اور شرط میں بھی ذکر کر دیا تا یا تو یہ رکن ہوگا شے کے اندر داخل ہوگا یا شے سے خارج ہوگا تو جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَحَادَ الْقَيْدُ اِنَّمَا ذَكَرَ فِي الرُّقْنِ تَبْعَنْ یہ جو قید ذکر کی ہے رکن کے اندر تبعاً ذکر کی ہے وَزِمْنَنْ اور زِمْنَنْ ذکر کی ہے اصل میں تو یہ شرط ہی ہے اصل میں یہ کیا ہے شرط ہی ہے بھئی وَإِلَّا فَهُوَ دَاقِلٌ فِي الشَّرْطِ عَلَى مَا قَالَ وَرْنَا تو یہ داخل ہے شرط کے اندر بنابر اس کے جو مصنف نے ذکر کیا وَشَرْطُهَ اِتْحَادُ الْمَحَلِّ وَالْوَقْطِ اور شرط معارضے کی اتحاد الْمَحَلِّ وَالْوَقْطِ کہ محل میں بھی اتحاد ہو اور وقت میں بھی اتحاد ہو بھئی محل بھی ایک ہونا چاہیے بھئی ایک ہی چیز جو ہے اسی کی حلت اور اسی کی خرمت ہو ایک آیت سے ایک چیز کی حلت کا پتا چل رہا ہے تو دوسری سے اسی کی حرمت کا پتا چل رہا ہو محل ایک ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئے یعنی کہ ایک سے ایک چیز کی حلت کا پتا چل رہا ہے دوسری سے دوسری چیز کی حرمت کا پتا چل رہا ہے یہ تو کوئی تاروض نہیں ہے بھئی اور وقت میں بھی اتحاد ہونا چاہیے یعنی ایک ہی زمانے کے اندر ایک نخص سے ایک چیز کے حلت اور اسی زمانے میں دوسری نص سے اس چیز کے حرمت کا پتہ چل رہا ہے تو پھر یہ معارضہ ہوگا اگر زمانہ الگ الگ ہے تو پھر بھی معارضہ نہیں جیسے شراب جو ہے ابتدائے اسلام میں خلال تھی اور بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا حرام کر دیا گیا تو دیکھو وقت الگ الگ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَشَرْتُ هُوَا اتِحَادُ الْمَحَلِّ وَالْوَقْتِ اور شرط اس معارضے کی وہ محل اور وقت کا متحد ہونا ہے معتضار دلحکمی ساتھ حکم کے متضاد ہونے کے حکم متضاد ہونا چاہیے بھئی فَإِنَّ النِّكَاحَ يُوْجِبُ الْخِلَّ فِي الزَّوْجَتِ وَالْخُرْمَتَ فِي أُمِّهَا اس لی کیونکہ نکاح جو ہے وہ ثابت کرتا ہے حلت کو بیوی میں نکاح کی وجہ سے بیوی کیا ہو جاتی عورت یہ خامن پر حلال وَالْخُرْمَتَ فِي أُمِّهَا اور نکاح جو ہے وہ حرمت کو ثابت کرتا ہے اس بیوی کی ماں میں یعنی وہ اب ساس بن گئی وہ کیا بن ہو گئی حرام تو اس کو معارضہ نہیں کہیں گے کیونکہ حلت کا محل اور وہ ہے بیوی اور حرمت کا محل اور وہ اس بیوی کی ماں یعنی ساس تو کہتے ہیں وَلَا يُسَمَّا هَذَا تَعَرُزًا لِعَدَمِ اتَّحَادِ الْمَحَلِّ اور اس کو تعارض نہیں کہا جاتا محل کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے وَقَذَا الْخَمْ رُقَانَ حَلَالًا فِي اَبْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ اور اسی طرح شراب جو تھی وہ حلال تھی اتداء اسلام میں تم حرم پھر حرام ہوئی وَلَا يُسَمَّا هَذَا تَعَرُزًا اور اس کو بھی تعارض نہیں کہتے بوجہ وقت کے متحد نہ ہونے کے وَقَذَا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْحُقْمُتِ مُتَضَادًا لَا يُسَمَّا مُعَارَزَةً اور اسی طرح اگر حکم متضاد نہ ہو تو بھی اس کو معارضہ نہیں کہا جاتا حکم بھی متضاد ہونا چاہیے بھئی ایک سے حلت ہے تو دوسرے سے حرمت کا پتہ چل رہا ہو وَهُوَ ظَائِرٌ اور یہ بات تو ظاہر ہے وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ قَيْدِ اِتْتِحَادِ النِّسْبَتِ عَيْضَ اور کہا کیا ہے کہ نسبت کے اتحاد کی قید بھی ضروری ہے لِأَنَّ الْخِلَّ فِي الْمَنْقُوحَةِ بِالنِّسْبَتِ الْزَوْجِ اس لیے کیونکہ حلت جو آئی منکوحہ کے اندر وہ خامن کی نسبت سے ہے وَالْخُرْمَتَ بِالنِّسْبَتِ الْغَيْرِهِ اور جو خرمت ہے وہ اس خامن کے علاوہ کی نسبت سے ہے خامن کے لئے حلال ہے نکاح کے بعد تو غیروں کے لئے حرام ہے بھئی تو لہذا نسبت میں بھی اتحاد کا ہونا ضروری ہے بعض علماء فرماتے ہیں تو لِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْمَنْقُوحَةِ بِالنِّسْبَتِ الْزَوْجِ وَالْخُرْمَتَ بِالنِّسْبَتِ الْغَيْرِهِ لَا يُسَمَّ تَعْرُزًا اس لیے کیونکہ حلت کا ہونا منکوحہ میں خامن کی نسبت سے اور خرمت کا ہونا غیر کی نسبت سے لَا يُسَمَّ تَعْرُزًا اس کو تَعْرُز نہیں کہا جاتا وَحُکْمُهَا بَيْنَ الْآیَتَيْنِ الْمَصِيرُ الْسُنَّتِ اور حکم اس معارضے کا جو ہے بین الْآیتیں دو آیتوں کے بھی دو آیتوں کے بھی جو معارضہ ہو اس کا حکم یہ ہے الْمَصِيرُ الْسُنَّتِ کہ رجوع کیا جائے گا کس کی طرف سنت یعنی حدیث کی طرف لِأَنَّ الْآیَتَيْنِ اِذَا تَعْرَزَتَا تَسَا قَتَتَا اس لی کیونکہ دو آیتیں جب وہ باہم متعارض ہوئیں تو وہ دونوں ساقت ہو جائیں گی فَلَا بُدَّ لِلْعَمَنِ مِنَ الْمَصِيرِ الْا مَا بَعْدَهُ فَزَرُورِ ہوا عَمَلْ کے لیے رجوع کرنا اس کے مَا بَعْد کی طرف وَهُوَ سُنَّتُ اور وہ سنت ہے بہت سمجھ میں آرہی ہے بھئی اچھی طرح ترجیح وغیرہ کے طریقے ان کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے کہ پھر کسی پر بھی عمل نہ ہو سکے تو پھر کس کی طرف چلے جائیں گے سنت کی طرف چلے جائیں گے وَلَا يُمْكِنُ الْمَصِيرُ اِلَى الْآَيَةِ سَالِسَتِ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ رجوع کیا جائے تیسری آیت کی طرف بھئی بھئی یہ بھی ایک اشکال کا جواب اشکال یہ کہ بھئی آپ نے کہا دو آیتوں میں تعارض آئے تو پھر ہم کس کی طرف چلے جائیں گے سنت کی طرف چلے جائیں گے جب حل کی کوئی صورت نہ ہو تو یہ بھی تو ممکن آپ کسی تیسری آیت کی طرف چلے جائیں اس کے ذریعے ایک کی تائد ہو جائے گی اور جس کی تائد ہو جائے گی اس جہت پر عمل کر لیا جائے کہتے ہیں نہیں بھئی کیونکہ مسلمہ ذابطہ ہے کہ ترجیح جو ہوتی ہے وہ قوت دلیل کے ذریعے ہوتی ہے کسرت عدلہ کے ذریعے نہیں بھئی کسرت ایک حکم کے بارے میں ایک آیت ہے اور مسحلت کے بارے میں اور حرمت کے بارے میں دو آیتیں آ گئیں بھئی تو اس کی وجہ سے حرمت والی جانت کو ترجیح نہیں دی جائے گی کیونکہ دو گواہوں سے جس طرح ایک بات ثابت ہوتی ہے سو گواہوں سے بھی وہ بات اسی طرح ثابت ہوگی بھئی تو ترجیح کس کے ذریعے ہوتی ہے قوت دلیل کے ذریعے نہ کہ کسرت عدلہ کے ذریعے تو کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْمَصِيرُ الْآیَتِ ثَالِسَتِ اور ممکن نہیں ہے تیسری آیت کی طرف رجوع کرنا لِأَنَّهُ يُخْضِي الَتْتَرْجِحِ بِكَسْرَةِ الْعَدِلَّةِ وَذَالِكَ لَا يَجُوزُ اسی کیونکہ یہ کسرت عدلہ کے ذریعے ترجیح کی طرف یہ لے جائے گی وَذَالِكَ لَا يَجُوزُ اور یہ جائز نہیں ہے وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعْلَى اور مثال اسی اللہ تعالی کا یہ قول ہے فَقْرَءُ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ بس تم قرات کرو وہ جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے یعنی قرآن میں سے جو بھی آسانی سے پڑھ سکو وہ نماز میں پڑھ لو معا قول ہی تعالی یہ اللہ کے اس قول کے ساتھ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے اس کو سنو وَأَنْسِتُوا اور خاموش رہو تو دیکھئے ان دو آیتوں میں تعارض آیا بھئی ان دو آیتوں میں کیا آیا تعارض آیا کس طرح دیکھئے فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوْجِبُ الْقِرَاةَ عَلَى الْمُقْتَدِي اسی کیونکہ پہلی آیت جو ہے وہ اپنے عموم کے اعتبار سے قرآن کو واجب کرتی ہے مقتدی پر بھی پہلی آیت کیا تھی فَاقَرَ أُوْمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پس تم قرآن کرو تم پڑھو وہ جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ امام پڑھے اور مقتدی نہ پڑھے مطلقاً آیا پڑھو تلاوت کرو تو یہ عام ہوئی یہ شامل ہوئی امام کو بھی اور مقتدی کو بھی تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقتدی پر بھی قیرات فرض ہے باجمعات نماز کے اندر بھی وَاسْتَانِ بِخُصُوصِهِ يَنْفِيهِ اور دوسری آیت اپنے خصوص کے ساتھ اس کی نفی کر رہی ہے دوسری آیت کیا بتلا رہی ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو کیا کرنا پڑے گا مقتدی کو خاموش رہ کر سننا پڑے گا توجہ سے بھئی خاموش رہنا پڑے گا تو اب دو آیتوں میں تعارض آیا ایک آیت سے پتا چلا کہ مقتدی کی پر بھی قرآن واجب ہے فرض ہے دوسری آیت سے پتا چلا کہ مقتدی کیلئے قرآن جائز نہیں ہے وَقَدْ وَرَدَا فِي صَلَاتِ جَمِعًا اور یہ دونوں آیتیں نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں بھئی کس کے بارے میں نماز کے بارے میں فَتَسَاقَتَا تو دونوں آیتیں ساقش ہو جائیں گی کیونکہ ترجیل کی کوئی صورت نہیں فَيُصَارُ إِلَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ تو رجوع کیا جائے گا حدیث کی طرف اس کے بعد وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةُ لَهُ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرآت اس کی قرآت ہے تو امام کی قرآت اس کی بھی قرآت ہے بھئی تو امام کا پڑھنا گویا قصہ پڑھنا ہے ممتدی کا پڑھنا ہے بھئی وَبَيْنَ السَّنَّتَيْنِ الْمَصِيرُ اِلَىٰ اَقْوَالِ الصَّحَابَةِ اَوِ الْقِيَاسِ وَبَيْنَ السَّنَّتَيْنِ کا عطف ہے بین العیتین پر اور حکم معارضے اس معارضے کا جو دو سنتوں کے درمیان ہو الْمَصِيرُ اِلَىٰ اَقْوَالِ الصَّحَابَةِ اَوِ الْقِيَاسِ وہ رجوع کرنا ہے اقوالِ صحابہ یا قیاد کی طرف اسی طرح ذکر کیا فخر الاسلام نے کلمہِ اَو کے ساتھ فَلَا يُفْحَمُ تَرْتِيبُ بَيْنَهُمَا تو مفہوم نہیں ہوتی ترقیب ان دونوں کے درمیان آو تو احد المذکورین کے لیے آتا ہے تو اسے ترقیب کا پتہ نہیں چل رہا کہ دو سنتوں میں جب تعارض آئے تو پھر ہم اقوالِ صحابہ کی طرف جائیں یا قیاد کی طرف کس کی طرف جائیں گے ترقیب پتہ نہیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ دو سنتوں میں تعارض آئے تو کس کی طرف جائیں گے اقوالِ صحابہ کی طرف یا قیاد لیکن پہلے کس کی طرف جائیں گے کون مقدم ہے قیاد مقدم ہے یا قولِ صحابی مقدم ہے یہ پتہ نہیں چل رہا اس عبارت سے تو آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں آگے اختلاف ذکر کریں گے بعض کہتے ہیں قولِ صحابی مقدم ہے قیاد پر بعض کہتے ہیں قیاد مقدم ہے قولِ صحابی پر لیکن راجع قولیہ اور مذہب احناف کا یہی ہے کہ قولِ صحابی اس کو ترجیح ہے قیاد پر وَقِيلَ اقوالُ الصحابتِ مقدمتُن عَلَى الْقِيَاسِ اور کہا گیا ہے کہ صحابہ کے اقوال وہ مقدم ہے قیاد پر سواء انکان اقیمہ یدرقو بِالقِيَاسِ اولاق برابر ہے کہ چاہے وہ مدرق بِالقِيَاسِ ہو یا نہ ہو بھئی دیکھئے صحابہ کے قول دو قسم کے ہو سکتے ہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو مدرق بِالقِيَاسِ ہیں یعنی مدرق بِالعقل ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں جو مدرق بِالعقل نہیں مثال کے طور پر ایک صحابی ایک مسئلے میں مثلاً کوئی صحابی یوں کہتا ہے کہ بھئی فلا وقت اگر دو نفل پڑھ لوگے تو اتنا اتنا ثواب ملے گا صورت کوئی فرض کر لیں صحابی کوئی کیا فرماتے ہیں کہ فلا وقت اگر دو نفل پڑھو گے تو اتنا اتنا ثواب ملے گا آپ دیکھئے دو نفلوں پر اتنا ثواب ملنا یہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے معلوم ہو صحابی کا یہ قول مدرق بِالعقل نہیں عقل سے تو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ دو نفلوں پر کتنا ثواب ملے گا بھئی تو معلوم ہوا یہ بات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی جب ہی یہ اس طرح فرما رہے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی بیان یہ کر رہا ہوں کہ صحابی کا قول کبھی مدرق بِالقیاس ہوگا اور کبھی مدرق بِالقیاس نہیں تو پہلا قول ذکر ہو رہا ہے کہ صحابی کا قول چاہے مدرق بِالقیاس ہو یا مدرق بِالقیاس نہ وہ ہر حال میں قول صحابی کو قیاس پر ترجیح ہے آگے دوسرا مصد ذکر ہوگا کہ بعضوں نے کہا قیاس کو ترجیح ہے مطلقا اور پھر تیسرا قول بعضوں نے کیا ان دونوں قولوں میں تطبیق دی کس طرح پہلوں نے کیا کہا تھا ہر حال میں قول صحابی کیا ہے مقدم ہوگا دوسروں نے کیا کہا ہر حال میں قیاس مقدم ہوگا تو بعضوں نے ان قولوں کو جمع کیا تطبیق کیا ایسی صورت اختیار کی حمل ہو جائے وہ کہتے ہیں بھئی اگر صحابی کا قول مدرک بالقیاس ہوا تو پھر قیاس کو ترجیح ہوگی معلوم ہو صحابی نے بھی یہ بات قیاس کے ذریعے معلوم کی ہے تو ایک ان کا بھی قیاس تھا مشتہد کا بھی کیا ہے قیاس ہے تو لہٰذا اس صورت میں قیاس کو ترجیح ہوگی اور اگر صحابی کا قول مدرک بالقیاس نہیں تو اس صورت میں پھر قول صحابی کو ترجیح ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں وقیل کہا گیا اقوال صحابت مقدمتن علی القیاس سما انکانا فیما یدرکو بالقیاس اللہ کہا گیا کہ صحابہ کی اقوال مقدم ہیں قیاس پر برابر ہیں چاہے وہ مدرک بالقیاس ہو یا نہ ہو وقیل القیاس مقدم مطلقا اور کہا گیا ہے کہ قیاس مطلقا مقدم ہے قول صحابی پر وقیل فی تطبیق اور کہا گیا ہے ان دونوں قولوں میں تطبیق میں کہ ائن اقوال صحابت مقدمتن فیما لا يدرکو بالقیاس کہ اقوال صحابہ جو ہیں وہ مقدم ہیں انت اصورتوں میں جب وہ صحابی کا قول مدرک بالقیاسن نہ ہو والقیاس مقدمن فیما یدرکو به اور قیاس مقدم ہے اصورت میں جب وہ صحابی کا قول مدرک بالقیاس ہو بئی وَمِصَالُهُ اور مثال اس کی معروبیہ وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة القصوف رکعتین کل رکعتن برکوع و سجدتین کہ حضور علیہ السلام نے صلات القصوف پڑی قصوف سورج گرہن بھئی سورج گرہن کے موقع پر جو نماز پڑی جاتی ہے اسے صلات القصوف کہا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے صلات القصوف ادا فرمائی رکعتیں ہی دو رکعت کل رکعتیں بی رکوعیں و سجدتیں ہر رکعت جو تھی وہ ایک رکوع اور دو سجدوں کے ساتھ تھی جیسے عام نماز ہوتی ہے ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں وراوت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ انہو صلہ بی اربعی رکوعات و اربعی سجدات اور روایت کیا یہ حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور علیہ السلام نے صلاتِ قصوف ادا فرمائی چار رکوعوں اور چار سجدوں کے ساتھ چار رکوع اور چار سجدے تھے معلوم ہوا ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے تھے دو رکوع اور ویسے تو نماز میں ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ فرماتی ہیں کہ دو رکوع اور دو سجدے تھے فیعتعار ازانی تو یہ دونوں حدیثیں متعارض ہوئیں فیصار الالقیاس بعدہو تو رجوع کیا جائے گا قیاس کی طرف اس کے بعد وَهُوَ الْاَعْتِبَارُ بِسْوَائِرِ اِسْقَالَاتِ اور وہ قیاس کرنا ہے باقی نمازوں پر کس پر؟ باقی نمازوں پر قیاس کی طرف گئے اور قیاس نے ترجیح دی کہ باقی نمازوں کے اندر ایک رکوع ہوتا ہے ہر رکعت میں تو اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک رکوع ہونا چاہیے وَعِندَ الْعِجْزِ يَجِبُ تَقْرِيرُ الْعُصُولِ اور عاجز ہونے کے وقت واجب ہے اصول کی تقریر اور جس وقت عاجز آ جائیں تو اس وقت اصول کی تقریر واجب ہے اصول کی تقریر تقریر کا معنی ہے ثابت کرنا ثابت رکھنا اصول جمع ہے اصل کی یعنی اصلوں کو ثابت رکھنا واجب ہے اصلوں کو یعنی ہر چیز کو پھر اس کی اصل پر رکھیں گے جب ترجیح کی کوئی صورت نہ رہی بھئی دو حدیثوں میں مثلا تعارض آیا ہم اقوال صحابہ کی طرف گئے وہاں بھی تعارض یا اقوال صحابہ ملے ہی نہیں ہم کس کی طرف چلے گئے پھر قیاس کی طرف قیاس کے اندر بھی کیا آیا تعارض آیا ایک قیاس ہلت کا تقاضہ کر رہا ہے تو دوسرا حرمت کا تقاضہ کر رہا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا کہتے ہیں پھر ہر چیز کو اس کی اصل پر ثابت رکھا جائے گا کیا کیا جائے گا ہر چیز کو اصل پر ثابت رکھا جائے گا جی تفصیل آگے آ رہی ہے بھئی آسان سی بات ہے اِذَا عَجَزَ عَنِ الْمَصِيرِ جس وقت عِجَزْ واقع ہو جائے عَنِ الْمَصِيرِ رُجُع کرنے سے جب رُجُع کرنے سے عِجَزْ ہو جائے بھئی اِذَا عَجَزَ ہوا ضمیر کس کو راجے یاد رکھئے بعض وقت ایسا فیل آتا ہے جس میں فائل کا پتہ نہیں چلتا فیل معروف میں یا ایسا فیل مجھول آ جاتا ہے جس کے نائب الفائل کا پتہ نہیں چلتا تو اس صورت میں یاد رکھئے اس فیل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اسی فیل کے مستر کو راجے کرتے ہیں کس کو راجے کرتے ہیں اسی فیل کے مستر کو راجے کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا اِذَا عَجَزَ اور مستر کیا ہے عِجز اِذَا عَجَزَ عِجزُ اِذَا عَجَزَ عِجزُ عَنِ الْمَصِيرِ اور پھر معنی کس طرح کریں گے اِذَا يَقَعَ عِجزُ عَنِ الْمَصِيرِ اِذَا یَقَعَ عِجزُ یا اِذَا حَصَلَ عِجزُ کا پتا نہ چلے تو اس فیل کے اندر جو ضمیر ہوگی فائل یا نائف فائل کی وہ اسی فیل کے مستر کی طرف راجع کریں گے تو یہاں کیا بن گئی عبارت اِذَا عَجَزَ عِجزُ اور مانا کس طرح کریں گے یَقَعَ عِجزُ یا حَصَلَ عِجزُ کے ساتھ ترجمہ کریں گے جیسے سلم بھئی سلم کے اندر عبارت آتی ہے وَإِلَّا لَدَارَ اَوْتَسَلْسَلَ اب دارہ فیل ہے تسلسلہ بھی فیل ہے ان کے اندر ان کا فائل کون ہے ضمیر کس کو لوٹے گی تو وہاں پر جواب دیتے ہیں کہ ان کے اندر ضمیر انہی کے مسادر کو راجع اِذَا دَارَتْ دَوْرُ اَوْتَسَلْسَلَ تَسَلْسُلُ اور مانا پھر کس طرح کرتے ہیں اِذَا يَقَعَ دَوْرُ یقَعَتْ تَسَلْسُلُ جب دور واقع ہو جائے یا تسلسل واقع ہو جائے تو کہتے ہیں وَعِنْدَ الْعِجْزِ يَجِبُ تَقْرِيرُ الْعُصُولِ اور عاجز ہونے کے وقت واجب ہے اصول کی تقریر یعنی اصولوں کو ثابت کرنا واجب ہے اِذَا عَجَزَ عَنِ الْمَسِيرِ جب رجوع کرنے سے عاجز عجز ہو جائے بِأَنْ تَعَارَزَتِ السُنَّتَانِ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَتِ وَالْقِيَاسُ اَعْذَا جب متعارض ہو جائیں دو سنتیں اور صحابہ کے اقوال اور قیاس بھی اَوْ لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ بَعْدَهُ یا اس کے بعد کوئی دلیل پائی ہی نہ جائے بھئی تعارض آیا نیچے والی دلیل کوئی ہے ہی نہیں تو ان سب صورتوں میں فَحِينَ اِذِن يَجِبُ تَقْرِيرُ الْأُصُولِ تو اس وقت واجب ہے اصلوں کو ثابت کرنا اَيْ تَقْرِيرُ کُلِّ شَيْئِن عَلَىٰ اَفْلِهِ یعنی ثابت رکھنا ہر چیز کو اس کے اصل پر وَإِبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ اور باقی رکھنا وہ جو جس حالت پر تھا اسی حالت پر یعنی اصل جو کسی چیز کی تھی اسی اصل پر اس کو باقی رکھا جائے گا اصل پر ہی باقی سمجھا جائے گا کیا سمجھا جائے گا اصل پر ہی باقی سمجھا جائے گا سورج سمجھ میں آگئے بھئی اور اس کو یاد رکھئے کہتے ہیں استصحاب الحال کیا کہتے ہیں استصحاب الحال استصحاب الحال استصحاب سین طلب کے لیے ہے مساحبت کو طلب کرنا ساتھی بنانے کو طلب کرنا استصحاب الحال حال کی مساحبت کو طلب کرنا بھئی اللہ سے آگے بھی آئے تھا اچھی طرح یہیں سمجھ لیں استصحاب الحال کا کیا معنی حال کے مساحبت کو طلب کرنا یعنی آپ نے ماضی کو حال کا مساحب بنا دیا ماضی کو حال کا ساتھی بنا دیا یعنی جو حالت ماضی میں تھی وہی حالت آپ نے حال میں بھی مان لی وہی حالت حال میں بھی مان لی مثلاً بھئی آپ جنگل میں ہیں کہیں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے آپ ایک جگہ کو پانی ملا آپ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا نجست ہے کیا کریں کوئی بتانے والا ہی نہیں بتانے والا ہی نہیں تو پھر کیا کیا کریں گے استصحاب حال کو دلیل بنایا جائے گا کہ اصل کو پانی میں کیا ہے پاک اصل کے اعتبار سے پانی کیا ہے پاک ہے اور بار میں کوئی نجست چیز ملے تو وہ کیا ہو جاتا ہے نجست ہوتا ہے اور اس وقت یہ پتہ نہیں کہ یہ پاک ہے یا پاک نہیں تو استصحاب حال یعنی جو ماضی میں جو اس کی اصل میں جو حالت تھی اسی کو کب حال میں بھی مان لیا جائے گا کہ اس وقت بھی یہ کیا ہے پاک ہے بھئی پاک ہی یہ ہوگا بھئی سورج سمجھ میں آگئی یہ ہے استصحاب حال ابقاؤ ما کانا علا ما کانا کسی جیس کو باقی رکھنا اسی وصفر جس وصفر وہ پہلے تھی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فحین اذن یجب تقریر الاصول تو اس وقت واجب ہے اصول کی تقریر اے تقریر کل شئین علا عقلہ یعنی ثابت رکھنا ہر چیز کو اس کی اصل پر وابقاؤ ما کانا علا ما کانا اور باقی رکھنا کسی چیز کو اسی حالت پر جس پر وہ پہلے تھی کما فی سور الحماری جیسے کہ گدے کے جھوٹے کے اندر ہے بھئی بھئی گدے کا جھوٹا پانی مثلا پانی پڑا تھا اس سے گدے نے پی لیا مو لگا لیا تو اب اس پانی سے یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے تو اس بارے میں دلائل متعارض ہیں بھئی دلیلوں میں تعارض ہے بھئی تعارض ہے تو پھر اس صورت میں تقریر اصول واجب ہوگی اور یہ ذابطہ لگے گا جو ابھی میں نے بیان کیا یعنی استحاب خال یعنی کہ تقریر اصول بھئی کما فی سور الحماری سور کہتے ہیں جھوٹا بھئی جس میں مو لگایا ہو کما فی سور الحماری جیسے کہ گدے کے جھوٹے کے اندر لما تعارضت دلائل جب دلائل باہم متعارض ہوئے واجب تقریر الاصول تو واجب ہوئی اصول کی تقریر فینہو رویہ بس کیونکہ بے شک روایت کیا گیا ہے کہ انہو علیہ الصلاة والسلام نہا عن لحوم الحمور الہلیتی فی یوم خیبرہ کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا عن لحوم الحمور الہلیتی لحوم بھئی گوشت لحم ان کی جمع ہے حمر جمع ہے خیمار کی گدے کو کہتے ہیں خمور اہلیہ گھرے لو گدھے یعنی پالتو گدھے پالتو گدھے بھئی ایک حمار وحشی ہے بھئی اس کی بات نہیں ہو رہی کس کی بات ہو رہی ہے حمار وحشی جو ہے وہ حلال ہے بھئی یہ حمار پالتو گدھے کی بات ہو رہی ہے خمور اہلیہ بھی کہتے ہیں ان کو اور حمور انسیہ بھی کہتے ہیں بھئی تو روایت میں آتا ہے کہ انہو علیہ الصلاة والسلام نہا عن لحوم الحمور الہلیتی فی یوم خیبرہ کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے خیبر کے دن وَأَمَرَ بِالْقَاءِ قُدُورٍ تُبِخَ فِيهَا لُحُومُهَا اور حکم دیا پھینک دینے کا خدور ان ہانڈیوں کے خدور جمع ہے قدر کی ہانڈی کو کہتے ہیں اور ان ہانڈیوں کے پھینکنے کا حکم دیا تُبِخَ فِيهَا لُحُومُهَا جن میں پکایا گیا تھا ان کا گوشت حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کو بھی پھینک دو اور ان ہانڈیوں کو بھی پھینک دو پھر بعض صحابہ نے پوچھا کیا ہم ان گوشت کو ہم چلیں پھینک دیتے ہیں کیا ہانڈیوں کو دھونے کے بعد استعمال کر لیں تو اس کی اپنی اجازت دی کہ ہاں دھونے کے بعد کیا کر سکتے ان کو استعمال کر سکتے ہو تو اس سے کیا پتا چلا بھئی کہ حضور نے منع فرمایا معلوم ہوا وہ ان کا گوشت نجس ہے بھئی اس کا کھانا جائز نہیں وروا غالب ابن فہرین فہر ہے آپ کی کتابوں میں لفظ بھئی ہاں یاد رکھے یہ درست نہیں یہ راوی یہ صحابی ہیں اور ان کا نام غالب ابن ابجر ہے بھئی غالب ابن ابجر بھئی اور یہ روایت مذکور ہے ابو دعود شریف میں بھئی سننے ابو دعود میں یہ حدیث مذکور ہے اور راوی صحابی جو ہیں ان کا نام غالب ابن ابجر ہے ابجر علف با جیم را وروا غالب ابن ابجر انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يبق من مالی الا حمیرات غالب ابن ابجر رضی اللہ تعالی انہو بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اور ہمارے علاقے میں قہت پڑا ہے اور کوئی چیز کھانے کو ملتی نہیں ہے میرے پاس اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے ان گدھوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کھانے بینے کی کوئی چیز کھانے کی مل ہی نہیں رہی صرف یہ باقی ہیں اور آپ نے تو ان سے منع فرمایا تھا تو اب میں کیا کروں تو حضور علیہ السلام نے ان کو اس کا گوشت کھانے کی اجازت دی بھئی سمجھ میں آیا تو یہ وہ حدیث ہے بھئی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا لم یبقہ من مالی الا حمیرات ان کے نہیں باقی رہے میرے مال میں سے مگر صرف گدے ہی فقالا تو حضور نے فرمایا کل من سمین مالک کل من سمین مالک سمین فربا موٹا بھئی تم کھاؤ اپنے فربا مال میں سے یعنی ان گدوں میں سے جو موٹے ہیں ان کو کھاؤ یعنی اپنے فربا مال میں سے کھاؤ فَآَوَاحَ لُحُومَهَا حضور علیہ السلام نے مباح فرمایا ان کے گوشت کو تو اس سے حلت کا پتہ چلا اس حدیث سے فَلَمَّا وَقَعَتْ تَعَارُزُ فِي لُحُومِهَا بس جب تعارض واقع ہوا اس خیمار کے گوشت میں لَزِمَ الْإِشْتِبَاهُ فِي سُورِحَا تو اشْتِبَاهَ لَازِمَایا اس کے جھوٹے میں بھی لَأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِّنْهَا اس لیے کیونکہ وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے ایک حدیث سے بھئی پتہ چلا کہ یہ حلال ہیں ان کا گوشت اور دوسری حدیث سے کیا پتہ چلا کہ یہ حرام ہیں تو ان کا گوشت نجست ہے اور گدہ جب کسی پانی کو مو لگا دے تو یہ پانی اس کا جھوٹا ہوا اور اس میں اس کا لعاب لگ گیا اور یہ جو لعاب ہے یہ گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے تو اب اس حدیث کی طرف دیکھا جائے جس سے ان کے گوشت کے نجست ہونے کا پتہ چل رہے تو اس حدیث کے مطابق کیا کہنا پڑے گا کہ ان کا لعاب بھی نجست ہے تو پانی نہ پاک ہو گیا اور دوسری حدیث جس سے ان کے گوشت کے حلال ہونے کا پتہ چلا اگر اس کی طرف نظر کی جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا لعاب پاک ہے تو پانی بھی کیا رہے گا پاک رہے گا یہ معنی ہے لازم الاشتباہ فی سوریہا تو اشتباہ لازم آیا ان کے جھوٹے کے اندر لینہو متولد منہا اسی کیونکہ وہ جو لعاب جو ہے وہ اسی گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے وَأَيْذَنْ رَوَا جَابِرٌ رضی اللہ تعالی عنہو اور اسی طرح روایت کیا ہے حضر جابِر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہ انہو علیہ الصلاة والسلام کہ حضور علیہ السلام جو ہے سئلہ ان سے پوچھا گیا اَنَا تَوَزَّعُ بِمَا اِنْ هُوَ فُضَالَةُ الْحُمُورِ کیا ہم موضوع کر لیں ایسے پانی سے جو گدھوں کا بچایا ہوا ہے فضالہ کہتے ہیں بقیہ کو باقی بچ جانے والا بھئی جو گدھوں کا بچایا ہوا ہے یعنی ان سے جو باقی بچ گیا ہے جس میں سے انہوں نے پیا ہے کیا ہم ایسے پانی سے وضوح کر لیں قَالَ نَعَمُ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو اس سے کیا پتا چلا کہ وہ پانی پاک ہے وَرَوَا أَنَسٌ رضی اللہ تعالی عنہو اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحَا عَنِ الْحُمُورِ الْأَهْلِيَةِ وَقَالَ إِنَّهَا رِجْسٌ اور روایت کیا گیا حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے پالتو گدھوں سے وَقَالَ اور فرمایا إِنَّهَا رِجْسٌ کہ یہ نجست ہیں یہ حرام ہیں رجس گندگی کو کہتے ہیں ناپاک چیز کو بھی کہ یہ ناپاک ہیں وَحَادَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِ سُورِحَا اور یہ حدیث تلالت کرتی ہے گدے کے جھوٹے کے نجست ہونے پار سورة سمجھ میں آگئے بھئی وَالْقِعَاسَانِ اَيْذَنْ مُتَعَارِزَانِ اور دو قیاس بھی باہم متعارض ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحَاقُهُ بِالْعَرَقِ دو قیاس بھئی ہم قیاس تو حدیث میں تاروب آیا ہم قیاس کی طرف چلے گئے اور قیاس میں بھی وہ قیاس بھی دو آپس میں متعارض ہیں کس طرح کہتے ہیں اس لیے کہ ایک ہے گدھے کا پسینہ اور وہ پاک ہے گدھے کا پسینہ پاک ہے اور ایک ہے گدھی کا دودھ وہ نجست ہے وہ نجست ہے اب اس کو کس کے ساتھ ملایا جائے پسینے کے ساتھ ملائیں اور پسینے والا حکم دیں یا دودھ کے ساتھ ملائیں اور دودھ والا حکم دیں تو کہتے ہیں دونوں قیاس بھی متعارض ہیں لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحَاقُهُ بِالْعَرَقِ اس لیے کیونکہ ممکن نہیں ہے اس کو ملانا پسینے کے ساتھ عرق بفت فر را پسینے کو کہتے ہیں بھئی تو ممکن نہیں ہے اس کو ملانا پسینے کے ساتھ لِيَقُونَ تَاهِرَنَ تاکہ یہ جھوٹھا بھی پاک ہو جائے لِقِلَّتِ ضَرُورَتِ فِيهِ بَوَجَهِ اس میں ضرورت کے کم ہونے کے وَقَسْرَتِهَا فِي الْعَرَقِ اور قَسْرَتِ ضرورت کے پسینے میں پسینے میں تو ضرورت زیادہ ہے اس لیے اس کو پاک قرار دیا گیا کیونکہ گدے پر سواری کرنا پڑتی ہے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لگا جانا پڑتا ہے تو جتنے بھی احتیاط کی جائے پسینہ اس بیٹھنے والے کو یا اس پر سامان لے جانے والے کو لگ ہی جاتا ہے بھئی تو اس میں ضرورت کی وجہ سے اس کو کیا قرار دیا گیا پاک قرار دیا گیا تو اس میں ضرورت زیادہ ہے اور یہ جو گدے کا جھوٹا پانی ہے اس میں اتنی ضرورت نہیں یہ تو کبھی کباری ایسا ہوگا بھئی کہ اور کوئی پانی مل ہی نہیں رہا صرف کونسا پانی ملا ہے جس سے گدھے نے مو لگایا تھا تو اس میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں بھئی لہذا اس کو پسینے کا ساتھ نہیں ملائے جا سکتا اور وہ حکم اسے نہیں دیا جا سکتا کہ یہ بھی پاک ہے وَلَا يُمْكِنُ اِلْحَاقُهُ بِاللَّهِ بَنِ اور اس کو دودھ کے ساتھ ملانا بھی ممکن نہیں ہے لِيَقُونَ نَجَسًا تاکہ یہ بھی کیا ہو جائے نَجَس بِجَامِعِ تَوَلُّدِ مِنَ اللَّحْمِ بھئی دیکھئے قیاس اس کا نام ہے نا کہ ایک چیز کا حکم معلوم ہے دوسری کا حکم معلوم نہیں تو ہم ایک علت نکالتے ہیں جس کا حکم معلوم ہے اس حکم کی علت نکال لے اور وہی علت ہمیں دوسری چیز میں بھی ملی ہے جس کا حکم معلوم نہیں تو ہم اس کو بھی اسی چیز والا حکم دے دیں گے قیاس اسی چیز کا نام ہے نا تو یہاں پر بھی علت جامعہ چاہیئے علت جامعہ کیا ہے کہ آپ اس کو جو جھوٹے کو پسینے پر یا دودھ پر قیاس کریں گے کہتے ہیں علت جامعہ یہ ہے کہ یہ سب گوڑھ سے پیدا ہوتے ہیں جس طرح لعاب گوڑھ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح پسینہ بھی کس سے پیدا ہوتا ہے گوڑھ سے یا جس طرح لعاب گوڑھ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح دودھ بھی کس سے پیدا ہوتا ہے گوڑھ سے ہی بنتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو علت جامعہ بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم کیا کر کسی ایک پر بھی قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ ایک میں ضرورت زیادہ ہے اور دوسرے میں اس کے مقابلے میں ضرورت کام ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اور اس کو دودھ کے ساتھ ملانا بھی ممکن نہیں ہے دونوں کے گوڑھ سے پیدا ہونے کی علت جامعہ کی وجہ سے لوجود ضرورت فی السوری دون اللہ بنی بوجہ ضرورت کے پائے جانے کے جھوٹے کے اندر دون اللہ بنی نہ کے لبن میں یہ جو جھوٹا ہے اس کی تو ضرورت پیش آ جائے گی جبکہ دودھ جو ہے اس کی ضرورت نہیں بھئی تو اس میں ضرورت ہے دودھ میں ضرورت نہیں تو دودھ کو تو نجس قرار دی ہے اس کو اس کی طرح نجس نہیں قرار دیا جا سکتا وَقَذَا لَا يُمْكِنُوا اِلْحَاقُهُو اچھا بھئی اس کے بجائے اگر اس کو کسی دوسرے جانور کے جھوٹے پر قیاس کر لیا جائے کہتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یا تو اس کو مثلا ہم قیاس کرتے ہیں کس پر کتے کے جھوٹے پر یا قیاس کریں گے بلی کے جھوٹے پر کتے کا جھوٹا نجس تو گدے کا جھوٹا پھر اگر ہم کتے کے جھوٹے کے ساتھ ملائیں گے وہ ہکم دیں گے تو وہ نجس تھا اس کو بھی کیا قرار دینا پڑے گا نجس کہتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ اس میں ضرورت ہے کتے کے جھوٹے میں ضرورت نہیں کیونکہ اس سے تو منع کیا گیا ہے چند خاص خاص مواقع میں اجازت دی گئی ہے ویسے اس پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ یہ گدہ بھئی اس کو تو ہر انسان رکھتا ہے ضرورت پہ دیہات میں آپ چلے جائیں بھئی اکثر گھروں میں آپ کو گدے ملیں گے اور اس میں بھی احتیاط کر لیں تو یہ پانی کو مو لگا ہی دیتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو معلوم ہوا اس کو سور قلب کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے اور سور ہرہ یعنی بلی کے جھوٹے کے ساتھ بھی نہیں ملا سکتے کیونکہ اس میں ضرورت زیادہ اور اس میں ضرورت کم کیونکہ بلی کو تو جتنا بھی آپ منع کر لیں بھئی وہ پھر بھی آپ اسے روک نہیں سکتے بھئی برطانوں میں اس نے مو ڈالنا ہے وہ ڈالے گی اور آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں اسے بچ نہیں سکتے جبکہ اس میں اتنی ضرورت نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَقَذَا لَا يُمْكِنُوا الْحَاقُهُ بِسُورِ الْقَلْبِ اور اسی طرح ممکن نہیں اس کو ملانا کتے کے جھوٹے کے ساتھ لِيَقُونَ نَجَسًا تاکہ یہ نجس ہو جائے لِكَوْنِ ضرورت فِي الْحِمَارِ دُونَ الْقَلْبِ وَوَجَدْ ضرورت ہونے کے گدے میں نہ کہ کتے میں وَلَا يُمْكِنُوا الْحَاقُهُ بِسُورِ الْحِرَّتِ اور ممکن نہیں ہے اس کو ملانا بلی کے جھوٹے کے ساتھ لِيَقُونَ تاہِرًا تاکہ یہ بھی پاک ہو لِوَجُودِ ضرورت فِي الْحِرَّتِ اَكْسَرُ مِمَّا يَقُونُ فِي الْحِمَارِ اس لیے کیونکہ بلی کے اندر ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہے اس سے جو گدھے میں ہے فَلَمَّ تَعَارَضَ حَاذَا فُلُّهُ بس یہ جب یہ سب متعارض ہوئے آپس میں وَانْصَدَّ بَابُ تَرْجِحِ اور ترجیح کا دروازہ بند ہو گیا وَجَبَ تَقْرِيرُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَتْ تَوَضِّ وَالْمَائِ عَلَى أَفْلِهِ وَاجِبُ ہوا ثابت رکھنا ہر ایک کو مِنَتْ مِنَتْ تَوَضِّي ہے تَوَضِّي نہیں بھئی متوضی ہونا چاہیے بھئی یہ لفظ وَجَبَ تَقْرِيرُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَتْ مُنَتْ تَوَضِّي وَالْمَائِ عَلَى أَفْلِهِ یہ متوضی لفظ ہے مالانا اور دیکھیں متوضی سے ساری تقریر درست ہو جائے گی واجب ہوا ثابت رکھنا ہر ایک کو ہر ایک کون بھئی مِنَتْ تَوَضِّي وَالْمَائِ یعنی کہ وضو کرنے والا اور پانی عَلَى أَفْلِهِ اپنی اصل پر یعنی وضو کرنے والے اور پانی وضو کرنے والا کون ہے انسان یعنی وضو کرنے والے اور پانی ان دونوں کو اپنی اصل پر ثابت رکھا جائے یعنی استثاب حال کی طرف اب ہم جائیں گے دیکھئے بھئی تقریر کر رہے ہیں فَقِيلَ إِنَّ الْمَا أَعُرِفَ طَاهِرًا فِي الْأَفْلِي بس کہا گیا ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کو پہچانا گیا ہے پاہر پاک فِي الْأَفْلِي کس میں اصل کے اعتبار سے پانی کیا ہے پاک ہے فَلَا يَتَنَجَّسُ بس وہ نجس نہیں ہوگا پانی کو ہم اپنی اصل پر باقی رکھتے ہیں اصل میں تو پانی کیا تھا پاک تھا گدھے نے مو لگا لیا ہم نے پھر بھی پانی کو اس کی اصل پر برقرار رکھا اور کیا حکم لگایا یہ پاک ہے اور انسان بھئی وہ اصل میں کیا تھا بے وضو وضو کرنے لگا ہے نا تو انسان اصل میں کیا تھا بے وضو تھا تو اس کو بھی ہم نے اس کی اصل پر برقرار رکھا کہ اس پانی سے وضو کر لے گا تو بھی کیا رہے گا بے وضو ہی رہے گا بھئی اس کو اس کی اصل پر باقی رکھا یہ پانی وہ اس لئے استعمال کرنا چاہتا ہے نا وضو کرنے کے لئے تو اصل میں وہ کیا ہوا وہ اصل میں ہے بے وضو تو غضو کرنے کے بعد بھی اسے ہم نے اس کی اصل پر برقرار رکھا کہ یہ اسی طرح بے غضو ہے لہٰذا آپ کیا کر لے سیامون کر لے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی پانی کو بھی اپنی اصل پر برقرار رکھا کہ پہلے کیا تھا پاک تھا تو اب بھی کیا ہے گدے کے مو لگانے کے بعد بھی پاک اچھا غضو کرنے والے کو بھی اس کی اصل پر باقی رکھا کہ انسان اس پانی سے غضو کر لیتا ہے اور اصل میں تو انسان کیا تھا بے غضو یہ پانی وہ اسی لئے استعمال کرنا چاہتا ہے غضو کرنے کے لئے تو اصل میں وہ کیا ہوا وہ اصل میں ہے بے غضو تو یہ غضو کر کے بھی وہ بے غضو ہی رہے گا اس پانی سے غضو کر کے بھی وہ کیا رہے گا بے غضو لہذا اس کے بعد تیمون بھی کرے کیا کرے تیمون بھی کرے تاکہ اب پاکی قطعی طور پر حاصل ہو جائے تقریرِ اصول سمجھ میں آئی بھئی پانی کو ہم نے اس کی اصل پر رکھا اور اصل میں تو تھا وہ تاہے اب بھی کیا سمجھا جائے گا تاہے اور غضو کرنے والے اس کی اصل پر رکھا تو اس پانی سے جو یہ غضو کا جھوٹا تھا اس سے اس نے غضو کر لیا پھر بھی کیا رہے گا حدث ہی کے حالت میں ہے تو اب اس کے بعد کیا کر لے تیمون کر لے سورة سمجھ میں آگئے یہ ہے تقریرِ الاصول تو کہ میں فقیلہ کہا گیا ہے اِنَّ الْمَا أَعْرِفَ طَاحِرًا فِي الْأَصْلِ فَلَایَةَ تَنَجَّسُ کہ پانی کو جو ہے اصل میں پاک جانا گیا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا فَوَجَبَ اِسْتِعْمَالُ الطَّاحِرِ پس واجب ہوا اس پاک پانی کا استعمال وَتَوَضِبِهِ اور اس سے غضو کرنا بھر جب یہ پاک ہے اس نے مو لگا لیا تو پاک پانی جب موجود ہے تو کیا کیا جائے گا اسی سے غضو کیا جائے گا تو واجب ہوا اس پاک پانی کو استعمال کرنا اور اس سے غضو کرنا وَالْآدْمِيُ لَمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ مُحْدِسًا اور آدمی جب اصل میں بے غضو تھا بقیہ کذالک تو اسی طرح باقی رہے گا وَلَمْ يَزُلْ بِهِ الْحَدَثُ لِتَعَارُزِ اور زائل نہیں ہوگا دور نہیں ہوگا اس کی وجہ سے حدت بوجہ تعارض کے فَوَجَبَ ذَمُّ تَيَمُّمِ إِلَيْهِ تو واجب ہوا اس کے ساتھ تیمم کو ملانا وَلَا يُقَالُ اور یہ نہ کہا جائے کہ اِنَّ الْمَا أَكَانَ فِي الْأَصْلِ مُطَحِّرًا یہ اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں اعتراض یہ کہ پانی میں آپ نے اس کی ایک اصل کا اعتبار کیا اس کی دوسری اصل کا اعتبار نہیں کیا ایک اصل کس کا اعتبار کیا کہ پانی اصل میں پاک تھا اب بھی ہم نے اس کی اصل پر باقی رکھا کہ یہ کیا ہے پاک ہے پانی میں اصل ہے کہ وہ متحر ہے پاک کرنے والا ہے تو اس کو اس کی اصل پر برقرار رکھنا چاہیے کہ گدھے کے مو لگانے کے باوجود یہ اب بھی کیا ہے متحر ہے پاک کرنے والا ہے جب اسے وضو کر لے تو وضو ہو گیا یہ کہنا چاہیے اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو جواب دیکھیں گے کہ بھئی اگر ہم اس اصل کی طرف نظر کریں گے تو پھر انسان کی جو اصل ہے اس کی تو ہم نے رعایت نہ کی صرف کس کی رعایت کی پانی کی اصل کی تو رعایت کر لی انسان کی اصل کی رعایت تو نہ کی حالانکہ اس کی بھی رعایت ضروری ہے بھئی کہ اس کو بھی اس کی اصل پر برقرار رکھا جائے اگر اس وضو سے اس سے وضو کرنے کے بعد کہا جائے کہ وہ پاک ہو گیا تو انسان کو تو ہم نے اس کی اصل پر باقی نہ رکھا حالانکہ بات کیا چل رہی تھی کہ ہر چیز کو اس کی اصل پر برقرار رکھا جائے گا وَلَا يُقَالُوا اور یہ نہ کہا جائے کہ اِنَّ الْمَا قَانَ فِي الْأَصْلِ مُطَحِرًا کہ پانی اصل کے اندر تو پاک کرنے والا ہے فَمَلْ اَحْتِعَاجُ الْاَظَمِّ تَيَمُمِي تو کیا ضرورت ہے پاس تیمم کو ساتھ ملانے کی لِأَنَّا نَقُولُوا اس لی کیونکہ ہم کہتے ہیں لَوَا أَبْقَيْنَ الْمَا مُطَحِرًا اگر ہم پانی کو پاس کرنے والا ہی باقی رکھیں لَفَاتَ اَصْلُ الْآدمِي تو آدمی کی اصل خود ہو جائے گی وَهُوَ الْحَدَثُ اور وہ کیا ہے حدث ہے فَلَمْ يَكُنْ تَقْرِيرَ الْأُصُولِ بَلْ تَقْرِيرَ الْمَائِ فَقَتْ تو اس صورت میں تو تقریر اصول نہ ہوگی بلکہ صرف تقریر الما ہوگی دونوں کی اصلوں کی اثبات تو نہ ہوا صرف کس کی اصل کا اثبات ہوگا مانی کی اصل کا اثبات ہوگا وَلَا يُقَالُو اور یہ بھی نہ کہا جائے یہ دوسرا اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا رہے ہیں بھئی اعتراض یہ کہ آپ کے نزدیک ضابطہ ہے کہ جب دو دلیلیں جمع ہو جائیں ایک دلیل سے ایک چیز کے خلت کا پتہ چل رہا ہو دوسری دلیل سے اس چیز کے حرمت کا پتہ چل رہا ہو تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے کس کو؟ جانبِ حرمت کو ترجیح ہوتی ہے تو اس چیز کو حرام قرار دیا جائے ایک چیز میں دو دلیلیں جمع ہو گئیں ایک سے ہلت کا پتہ چل رہا ہے دوسری سے حرمت کا تو کس کو ترجیح ہوگی؟ حرمت والی دلیل کو یہ اعتراض ہوتا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا يُقَالُو اور یہ نہ کہا جائے کہ اِنَّ الْمُبِيحَ وَالْمُحَرِّمَ اِذَا تَعَارَزَا کے مُبِيح یعنی مُبَحْ کرنے والی یعنی حلال قرار دینے والی وَالْمُحَرِّمَ اور حرام قرار دینے والی مُبَحْ قرار دینے والی اور حرام قرار دینے والی دلیل اِذَا تَعَارَزَا جب اِن دونوں میں آپس میں تعارض آ جائے ترجیح پا جائے گی حرام قرار دینے والی دلیل فَيَجِبُوا ترجیح المحرم تو واجب ہوا کہ ترجیح پا جائے کون؟ ترجیح پا جائے مُحرم دلیل وَلَا يُفْضِي إِلَى الشَّكِّ اور یہ شک تک نہ پہنچا ہے بھئی شک تک نہ پہنچا ہے بلکہ یہاں تو کس کو ترجیح ہونی چاہیے؟ مُحرم کو لِأَنَّا نَقُولُ اسے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اِنَّا حَادَتْ تَرْجِحَ قَانَ لِلْإِخْتِعَاتِ کی یہ ترجیح جو ہوتی ہے مُحرم اور مُبِح میں سے کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ مُحرم کو یہ احتیاط کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ دیکھئے بھئی ایک چیز ہے اس کے بارے میں ایک دلیل سے پتا چلا یہ حلال ہے دوسری دلیل سے پتا چلا کہ یہ چیز حرام ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو حرام قرار دیا جائے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو حرام کیونکہ جب آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا اس سے بچے رہے اگر فرض کرو یہ حلال بھی ہوتی ہم نے تو ترجیح کس کو دیا ہے؟ حرام جانت کو اگر یہ چیز حلال بھی ہو تو کوئی نقصان ہوا؟ نہیں یہ حلال چیز ہے نہیں کھا رہے کوئی بات ہے کوئی بات نہیں بھئی کوئی حرج نہیں نکھائیں لیکن اگر ہم اس کو حلال قرار دے دیں اور ہو کیا یہ؟ حرام تو خرابی لازم آئے گی بھئی وہاں پر بھی احتیاط کی وجہ سے کس کو ترجیح دی گئی ہے؟ محرم کو ترجیح دی جاتی ہے بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی تو وہاں احتیاط کی وجہ سے محرم کو ترجیح دی جاتی ہے اور یہاں پر بھی احتیاط اس پانی کو مشکوک قرار دینے میں ہی ہے یہ جو ہم بھی سورت ذکر کر رہے ہیں یہاں پر بھی احتیاط کس میں ہے؟ اس پانی کو مشکوک قرار دینے میں ہی ہے احتیاط ہے بھئی لیاننا نقولو اسی کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ جو ترجیح ہے یہ احتیاط کی وجہ سے ہے اور احتیاط یہاں پر اس جوٹے کو مشکوک قرار دینے میں ہے لِيُتَوَضَّعُ بِهِ وَيُتَيَمَّمُ تَاکِسِ اس کے لئے غضو بھی کیا جائے اور تیمم بھی کیا جائے وَسُمِّيَ اَيْسُورُ الْحِمَارِ ضمیر کا مرجع بتلایا اور سور حمار جو ہے اس کو مشکوک کہا گیا ہے لِهَادَ اَيْلِ اَجْلِ تَعْرُزِ اس وجہ سے یعنی اس تعارض کی وجہ سے لَا اَيُعْنَا بِهِ الْجَهْلُ نہ یہ کہ اس کے لئے مراد جہل ہے اس کا مجھول ہونا مراد بھئے گذہ کے جوٹے کو مشکوک قرار دیا گیا ہے اس تعارض کی وجہ سے نہ کہ اس سے یہ مرادی ہے مشکوک کا مانا کہ اس میں شک ہے پتہ ہی نہیں ہے بھئے پتہ ہی نہیں پتہ تو ہے حکم کا کہ وضو بھی کرنے پڑے گا اس پانی سے اور پھر اس کے بعد سیموں بھی کرنا پڑے گا یہ معنی ہے کہ گذہ کے جوٹے کو اس وجہ سے مشکوک قرار دیا گیا ہے نہ یہ کہ اس سے مراد اس کا مجھول ہونا ہے اَيْلَا يُعْنَا بِهِ اَنَّا حُکْمَهُ مَجْهُولُ یعنی اسی یہ مراد نہیں کہ اس کا حکم مجھول ہے اس نے مشکوک کہا جاتا ہے لِي اَقُونَ مِن قَبِيلِ لَا عَدْرِي تاکہ یہ کس قبیل سے ہو جائے لَا عَدْرِي کی قبیل سے لَا عَدْرِي میں نہیں جانتا یعنی یہ اس قبیل سے نہیں ہے جس میں کیا کہا جاتا ہے ایک آدمی کو ایک چیز کا پتہ نہ تو وہ کیا کہتا ہے لَا عَدْرِي مجھے پتہ نہیں یہ اس قبیل سے نہیں ہے جس کے حکم کا ہمیں پتہ نہیں ہے ہم پر مجھول ہے بلحکمہو معلوم بلکہ اس کا حکم تو معلوم ہے وَهُوَ وَجُوبُ التَّوَزِّ وَظَمُ التَّيَمُمِ إِلَيْهِ اور وہ وضو کا واجب ہونا اور اس کے ساتھ تیمم کا ملانا ہے بھئی وَأَمَّا اِذَا وَقَعَ تَعَارُزُ بَيْنَ الْقِيَاسَينِ فَلَمْ يَسْقُدْ بِالتَّعَارُزِ لِيَجِبَ الْعَمَلُ بِالْحَالِ اور جس وقت تعارض واقع ہو جائے دو قیاسوں کے درمیان فَلَمْ يَسْقُدْ بِالتَّعَارُزِ تو وہ ساقط نہیں تعارض کی وجہ سے لِيَجِبَ الْعَمَلُ بِالْحَالِ تاکہ عمل واجب ہو جائے بِالْحَالِ اَيْبِ اِسْتِصْحَابِ الْحَالِ تاکہ عمل کس پر واجب ہو جائے استصحابِ حال پر کس پر بھئی یہاں آپ کو یہ بتلائیں گے کہ جب دو قیاسوں کے درمیان تعارض آ جائے تو باقی عدلہ میں تعارض آتا تھا تو وہ ساقط ہو جاتی تھی لیکن قیاس جو دو دن میں تعارض آیا اب وہ ساقط نہیں ہوں گے وجہ یہ کہ قیاس سے نیچے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ پھر اس کی طرف رجوع کیا جائے وہاں باقیوں میں تعارض آتا تھا وہاں تو اور دلیلیں موجود تھیں نیچے جبکہ قیاس سے نیچے تو کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے تو یہ کہیں کہ اب جو دو قیاسوں میں تعارض آیا تو دونوں قیاس کیا ہو جائیں گے ساقط ہو جائیں گے اور پھر کس پر عمل کیا جائے گا استصحاب حال پر عمل کیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی ایسا نہیں استصحاب حال کو ہم نے گدھے کے جوٹے میں دلیل بنایا ضرورت کی بنا پر کس بنا پر ضرورت کی بنا پر ہم نے وہاں اس کو دلیل بنایا باقی جگہ ضرورت نہیں لہذا وہاں اس کو دلیل بھی نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان دو قیاسوں میں سے ان دو قیاسوں کے اندر مشتہد تحری کر لے گا اور جس جانب اس کا غالب گمان ہو جس طرف دل متمین ہو جائے اس ایک قیاس پر عمل کر لے گا جی اب دیکھئے کہتے ہیں اما اذا وقع تعارض بین القیاس جب تعارض واقع ہو جائے دو قیاسوں کے درمیان فلم یقفت بتعارض تو وہ دونوں تعارض کی وجہ سے ساقط نہیں ہوں گے لیجب العمل بالحال تاکہ عمل واجب ہو جائے کس پر؟ بالحال اے بی بستصحاب الحال استصحاب حال پر عمل واجب ہو جائے لینہو لم یوجد بعد القیاس دلیل یسار علیہ اس لئے کیونکہ نہیں پائی گئی قیاس کے بعد کوئی ایسی دلیل کے جس کی طرف رجوع کیا جائے مگر عمل بالحال یعنی عمل بستصحاب الحال بھئی استصحاب الحال پر عمل کرنا صرف وہی رہ گیا وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّتٍ عِنْدَنَا اور استصحاب حال ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ فِي سُورِ الْحِمَارِ لِزْظَرُورَتِي اور اس کی طرف رجوع کیا گیا سورِ حِمَارِ کے اندر ضرورت کی بنا پر اور وہ احسیات تھی وہ ضرورت کیا ہے؟ احسیات کے احسیات اس میں تھی اس لئے ہم اس کی طرف چلے گئے بَلْ يَعْمَلُ الْمُجْتَحِدُ بِأَيِّهِ مَا شَاعَ بِشَحَادَتِ قَلْبِهِ بلکہ عمل کر لے مجتحد ان دونوں میں سے جس پر بھی چاہے اپنے دل کی گواہی کے ساتھ دو قیاسوں میں تعارض آیا تو پھر اس سے صحابِ خال کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ مجتحد ان دونوں میں سے جس پر بھی چاہے عمل کر لے شہادتِ قلب کے ساتھ یعنی یَتَحَرَّ قَلْبُهِ إِلَىٰ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ اللَّذِ اتْمَأَنَّ إِلَيْهِ بِنُورِ الْفِرَاسَتِ یعنی تحرّی کر لے اس کا قلب کوشش کر لے اس کا قلب إِلَىٰ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ ان دو قیاسوں میں سے کسی ایک کی طرف اللَّذِ اتْمَأَنَّ إِلَيْهِ جس کی طرف وہ مطمئن ہو جائے بِنُورِ الْفِرَاسَتِ فِرَاسَتِ کہتے ہیں دانائی اور سمجھ کو بھئی دانائی اور سمجھ کو حدیث میں آتا ہے ابتقو فراست المؤمن مؤمن کی فراست اور سمجھ سے بچو فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بھئی کوئی شخص جتنا اللہ کے راستے پر چلے گا اسی قدر اس کی یہ فراست قوی ہوگی بھئی اور یہ ایک قسم کی سمجھ اور دانائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جس کے ذریعے انسان چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن کا اندازہ لگا لیتا ہے بھئی چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن کا اندازہ لگا لیتا ہے چنانچہ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے مومن کو ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں دس جا سکتا بھئی جو صحیح طریقے سے اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے بھئی اگر وہ اپنی سادگی کی وجہ سے ایک مقام پر دھوکہ کھا بھی جائے دوبارہ پھر اس مقام پر وہ دھوکہ نہیں کھاتا بھئی کیونکہ اللہ نے اس کو نور فراست دیا ہوتا ہے اسی سے چیزوں کا وہ اندازہ لگا لیتا ہے سمجھ لیتا ہے ان کو بی نور الفراست فراست کے نور سے اللہ اعتاہ اللہ لکل مومنین جو اللہ نے اعتا فرمایا ہے ہر مومن کو وعند الشاخعی رحمہ اللہ تعالی لا تشترط شہادت القلب اور امام شافر رحملہ کے نظر ایک شہادت قلب کی شرط نہیں لگائی جائے گی امام شافر رحملہ فرماتے ہیں کہ شہادت قلب کی بھی شرط نہیں ہے جب دو قیاسوں میں تعرض آیا تو جس پر چاہے مشتہد عمل کر لے چاہے پہلے قیاس پر عمل کر لے چاہے دوسرے پر عمل کر لے جس پر بھی عمل کرنا چاہتا ہے کت سکتا ہے کہتے ہیں اسی وجہ سے امام شافر رحملہ کے ہر مسئلے کے اندر دو یا اس سے بھی زیادہ اقوال ہیں ایک ہی زمانے کے اندر بخلاف ایمتنا بخلاف ہمارے ایمت کے فَإِنَّهُ مَا تُرْوَا عَنْهُمْ رِوَایَتَانِ فِي مَسْأَلَةٍ اس لیے کیونکہ روایت نہیں کی جاتی ان سے دو روایتیں کسی ایک مسئلہ میں اِلَّا بِحَسَبِ الزَّمَانَئِنِ مَگَر دو زمانوں کے اعتبار سے وَلَاكِنْ لَمْ يُعْرَفِتْ تَارِيخُ لِيُعْمَلَ بِالْأَخِيرِ فَقَدْ لیکن ان کی تاریخ پتہ نہیں ہوتا تاکہ عمل کر لیا جائے آخر والے پر تاکہ کس پر عمل کر لیا جائے آخر والے پر عمل کر لیا جائے ہمارے ائمہ سے کسی مسئلے میں اگر دو قول آتے ہیں تو وہ زمانے الگ الگ ہوتے ہیں ایک ہی زمانے میں دو قول نہیں ہوتے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کونسا قول پہلے ہے اور کونسا قول بعد نیتہ کے بعد والے پر عمل کر لیا جائے پورا سمجھ میں آگئے فَلِحَادَ دَارَ الْفَتْوَى بَيْنَهُمَا اسی وجہ سے فتوہ دائر ہوتا ہے ان دو قولوں میں دو قول آتے ہیں ہمارے ائمہ سے تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا اگر تاریخ کا پتہ ہوتا تو ہم کس پر عمل کر لیتے آخر والے پر تو چونکہ تاریخ کا پتہ نہیں تو اسی وجہ سے فتوہ ان دو قولوں کے درمیان ہی دائر ہوتا ہے ان میں سے کسی پر فتوہ دے دیا جاتا ہے حَا قَذَا قِيلَ اسی طرح کہا گیا ہے بعض علماء نے یہ نکتہ بیان کیا ہے بھئی ہمارے ائمہ کے کسی مسئلے میں دو قول نہیں اگر دو قول ہوں گے مثلا ایک ہی امام کے ایک ہی مسئلے کے بارے میں جواز کا بھی قول ملتا ہے آدم جواز کا بھی ملتا ہے تو کہتے ہیں وہ دراصل پتہ نہیں ہوتا جواز کا قول اور زمانے میں تھا آدم جواز کا قول اور زمانے میں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کونس پہلے قول تھا کونس قول بعد میں ہمارے پاس تو یہ دو قول آئے ہیں اور ان میں تاریخ وغیرہ تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں تو پھر فتوہ انہی میں سے دیا جاتا ہے سورج سمجھ میں آگئے بھئی جنہی دو میں چلیے بس پہ حَدَهُوَ الْمَرَام اللہ علم یقیقا تلکا لام موسیقا